شہر میں بچوں کے اغواہ کا سلسلہ رکنا سکا گلشن اقبال پاک سے پانچ سالہ بچہ اغواہ واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول برکہ میں ملبوس خاتون دن دہاڑے پانچ سالہ ساتھ کو اغواہ کر کے لے گئی پولیس تحال بچے کو بازیاب نہ کروا سکی مغلپورہ کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرولی نے میاں بیوی بچے کو کچل دیا حادثے میں خاتون جانبہک شہر اور بچہ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق جانبہک خاتون کی شناف آئیشہ جو سنگپورہ کی رہائشی تھی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شالمہ رسپتال منتقل کر دی گئی ٹریکٹر ٹرولی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ہیلپر کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا تھانہ غازی آباد کے علاقے تاجپورہ میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی ضد میں آ کر شدید زخمی پان سالہ آزم اور سہم بیس سالہ قادر علی تئیس سالہ اختر کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا منجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجوزہ ترامیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں موجود پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دو اور تین حکومت اور اپوزیشن کامہ کمیٹیوں کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھک کریں گے حمدہ شہباز کو پی اے سی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ زیر غور آئے گا جنوبی پنجاب کے لیے منی سیول سیکیٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیر اعلی پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈز بی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باست ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور الانسس کی مد میں 23 کروڑ 90 لاکھ آپریٹنگ اخراجات کی مد میں 21 کروڑ 18 لاکھ مختص کرنے کی تجویز افسران کے لیے تیرہ سو سیسی آٹھ گاڑیاں اور ہزار سیسی تیرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے پی این ڈی بورڈ بھی تشکیل کیا جائے گا حکومت 6 ماہ میں 3 بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشی عدم استحقام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر کرز لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرز لے تو وہ حلال عاصف زرداری نے جس فورم پر نا اہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں نہیں گئی رانوما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی ان نارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی رہنوما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مقالفین پر وار بولے اگر کسی نے ان نارو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس ان نارو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود خودی ہے پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تیجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک ساماجی ویژن ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستحق مواشی پاکستان کی بریاد رکھیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید علیمہ خان کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا مرکزی سیکیٹریٹ مارل ٹاؤن میں تمام ازلا کے سیکیٹری اطلاعات کا اجلاس سید حسن مرتزہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا مانگا بنا رکھا ہے عمران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا دیا پی پی راہ نماؤں نے نوامالی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یو ٹرن کی پیش گوئی کر دی پارلیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں فوجی عدالتوں کو توسین نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہر القادری کی خیبر پختون خواہ اور لوئر سندھ کی تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپاگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دملوں گا صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا دیا وزیر اعلیٰ کی صبح وزیر کو علاقائی کلچر موسیقی اور ٹھیئیٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدایت پنجاب فورنزک اجنسی کے ماہرین کے لیے خوشخبری وزیر اعلیٰ کا پیسکیل اور الاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹ کی تنخواہوں بھی بڑائی آئے گی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈی جی فورنزک اجنسی ڈاکٹر رشرف داہر کی فورن ٹور کی منظوری کا اکتیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو دے دیا گیا پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناکس کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی آمدن سے زائد اساساجاد کا کیس شریف برادران کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کروا دیئے با کمال لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی آئی اے انتظامیہ کا بھی یوٹن فضائی میں زبانوں کو بند لوڈ سروس کو نئے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسٹنٹ فراہم کیا جائے گا اسسسٹنٹ فضائی میں زبانوں کو آمد اور روانگی کے وقت ایف آئی اے ایمیگریشن سے کلیرنس بھی کرائیں گے لاہور ائر فورٹ سٹیشن منجر تارک مجید نے نیا حکم نامات چاری کر دیا پی ایم ایس اسوسییشن کے انتخابات تھرٹ اینڈ ریکنسلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایم ایس اسوسییشن پنجاب کے صدر منتخب عبدالراف جنرل سیکیٹری سوہیل شہزاد سینئر نائب صدر حسن گل سیکیٹری فانانس بن گئے نو منتخب صدر نوید شہزاد نے پی ایم ایس افسروں کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا عظم کیا سیوریچ کے ابتر انتظامات ابلتے گھٹر اور کورا کرکٹ میں سانس لینا محال باگنی اچوک کے نواز کولونی کے مکینوں کو گندگی کے عذاب کا سامنا علاقہ کی ابتر صورتحال نے کلین این گرین پنجاب مہن پر بھی سوالیاں نشان اٹھا دیئے مشن کلین لاہور فیس ٹو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کہانہ کاشا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری ارازی باغوزار کرائی بادامی باغ منڈی کی راہداریوں سے سو تھڑے اور دس کھوکے مسمار کر دی گئے کھانہ منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس کھوکے گرادیے گئے سنگھ پورا منڈی اور رائیوینٹ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے پین روز میں پی جانے کا امکان ہے شہر میں لپی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فی کلو لپی جی فروف کرنے لگے انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس اوگرہ نے لپی جی کی قیمت ایک سو پندہ روپے فی کلو مقرر کر رکھی تھی سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندش بھی جاری شہریوں نے معاملات زندگی چلانے کے لیے سوئی گیس کا متبادل ڈھونڈ نکالا گھروں کو چولا چلانے کے لیے شہری مہنگی لکڑیاں تردنے پر مجبور حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیس وصول کرنے والے سکولوں کی فیسوں میں کمی کا معاملہ ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی کی جانب سے پبلک نوٹس جاری اکتس جنوری تک فیسوں میں کمی کرنے کی احکامات جاری کر دیئے چھے سے آٹھ فیسد تک اضافے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی کرا پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا معاملہ سپروائزری سٹاف کی تربیتی سیشنز میں شرکت لازمی قرار امتحانات کے لیے ماسٹر ٹرینیز کی تربیت اکیس جنوری سے شروع ہوگی لاہور میں پانچ سو چار سٹسینٹرز قائم ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو براسلہ جاری پاکستان گرین نے انٹرنیشنل قبرڈی ٹاکر آپ نے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھومر قبرڈی کا شاندار مظاہرہ پائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستان کلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کبرڈی زندہ باد کناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے لیے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنے جپھا لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیج پھرکیوں کے نظارےوں سے شائقین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبداللیم خان میاں اسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آگاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جمع دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنسز ڈھول کی تھاپ پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہلے لاہور نے ماحول اور میچ سے کوبلت بھٹایا موسیقی پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے پتہ سمیٹی ایرانی ٹیم کو بنگیوں پر بٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگوایا گیا آئی ٹیز یونیورسٹی کے زیرہ تمام الہمراہول میں تنگ فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی مونیٹیشل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری بھی شریک فیسٹیول میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے خاتین کو با اختیار اور مضبوط بنانے کے لیے فیرلیم کمپنی کی کاوشیں چلڑن لائبریری کیمپس میں کانفرنس کا اتمام سینئر گولڈ ڈائریکٹر ہمیرہ کامران، امبر فاروقی، نگت جعفری اور دیگر کی شرکت میوزک پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے خاتین میں نماد بھی تقسیم سلامت پورا میں مارشل آرٹ سینٹر میں جوڈو کراٹے کے مقابلے ننے منے بچوں نے جوڈو کراٹے میں اپنی مہارت دکھا کر خوبداد پائی کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین، کھیلوں میں بھی پیش پیش ڈسکون، سوپر ٹیپ، بال، کرکٹ ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل اور سمی فائنل مقابلے ڈیر ڈیول اور سلطان کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کرنی فائنل فروری میں کھیلا جائے گا ریپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رانہ عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن، ارکان اسمبلی ملک رشید احمد خان، ملک کرامت کھوکر، ملک مقتار احمد سابق وائس چیئرمن پاکستان بارہ احسن بھون، صدر لاہور آئی کوڈ بار، نور سمند خان، حفیظ و رمان چودری اور دیگر کی شرکت موسیقی